نگران حکومت تو اسٹیبلش ہی انتخابات کے لیے ہوئی ہے ہمارے لیے سب پارٹیز برابر ہیں سب کو لیول پلنگ فیلڈ پروائیڈ کر رہے ہیں ایس او پیز بنائے گئے ہیں تاکہ سیکیورٹی کو انشور کیا جاسا ہے اس وقت جو دہشتگار دائے ہوگئے ہیں وہ چیز ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اس کو ہم نبٹ رہے ہیں ہمارے پاس جو فورس ہے اس میں مزید ہمیں ان کی اتنی فورس کی ضرورت اعتاد پرامن طریقے سے الیکشن کا اعتاد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پشاور سے آپ کا ہوسٹ محمود جانباور سامہ ٹی وی کے انٹریوز کے سلسلے میں اس وقت میں پشاور کے خیبر پختنخواہ کے چیف منسٹر ہاؤس میں موجود ہوں اور میرے آج کے مہمان اس صوبے کے نگران وزیرالہ جناب جسٹس ریٹائیڈ سید عرشد حسین شاہ صاحب ہیں وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میں ان سے یہ جو روان حالات ہیں اور یہ جو مستقبل کے حوالے سے لوگ کچھ چمی گوئیاں کر رہے ہیں پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں لوگ اندازے لگا رہے ہیں میں وزیرالہ صاحب سے پوچھوں گا اور ان کے جواب آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ایک چیز چلتی ہے جس کا جی چاہتا ہے بات کرتا ہے تو جب اس کو اپنے حوالے سے کوئی خدشہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار شاید الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کلیریٹی چاہیے دیکھیں جو آپ فرما رہے ہیں ایک تو یہ جمہوریت کی خوبی ہے ہر ایک اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی اس کو نیگٹیو نہیں لینا چاہیے یہ پازیٹیو ہے تو باقی جہاں تک انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو وہ تو بڑا کلیر ہے کہ نگران حکومت تو اسٹیبلش ہی انتخابات کے لیے ہوئی ہے اور ہمارا بنیادی اور سب سے اہم کام ہی شفاف انتخابات کروانے ہیں ٹرانسپیرنٹ اور اس میں غیر جنبدار اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات کروانے ہیں اور اس میں ہم بڑے کلیر ہیں کہ جو ہی ہمیں جو ڈائریکشن الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے گی یا سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گی تو ہم اس کی پاباندی کرتے ہوئے اس وقت پوری طریقے سے معابنت کریں گے اور الیکشن کروانے میں پورا تعاون بھی کریں گے اور ان کے ساتھ ہر طرح کی معاول پروائیڈ کریں گے لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ کچھ علاقے میں جب الیکشن ہوگا تو برف پڑی ہوگی ووٹر کو نکالنا مشکل ہوگا کچھ لوگ لین آرڈر کا حوالہ دیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈی اے خان میں ایک بڑا حملہ ہوا ہے بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے قیمتی جوان اس میں شہید ہوئے ہیں تو لوگ یہ حوالہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ شاید کچھ علاقوں میں الیکشن نہ ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم جو برفانی علاقے ہیں وہاں یہ ایشو موجود تو ہے لیکن اور اسی طرح جو جنوبی اضلاع اور زم اضلاع میں دیشتگردی کے واقعات ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہے اور میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ جو دیشتگردی کی کروائی ہوئی ہے اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں پوری قوم نہ یہ قربانیاں ہم بھولیں گے نہیں اور پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے البتہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں تو جو حکم الیکشن کمیشن کی طرف سے ملے گا اس پہ منوہ نام حمل کریں گے یعنی اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کہاں الیکشن ہونا ہے اور کہاں نہیں ہونا تو ایک اور بات ہے کہ یہاں پہ بہت ساری جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے الیکشن کرنے کے لئے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا جیسے کہ ماضی میں کبھی ملا کرتا تھا تو کچھ لوگوں کے شکوے ہیں تو یہ درست ہیں یا سب ایک ہی برابر چل رہے ہیں سب کچھ نہیں ہمارے پارٹ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم تو بالکل سب کو لیول پلینگ فیلڈ پروائیڈ کر رہے ہیں اور البتہ ہم نے یہ کیا ہے کہ کیونکہ موجودہ جو دیشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں اسی روشنی میں اتیاطی تدابیر کے طور پہ ایس او پیس بنائے گئے ہیں اور اس میں ایس او پیس کی وجہ سے ان کو یہ تمام پارٹیز کو کہا گیا ہے کہ آپ ایس او پیس پہ عمل درامت کریں تاکہ سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے اور ذلی انتظامیاں تاکہ ممکنہ حفاظتی انتظامات کر کے ملک میں پرامن انتخابات کرانے کے لیے ایک سازگار ماحول مہیا کرے پروائیڈ کر تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کے وجہ سے اپنے حلقوں میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی اور ہمیں خطرہ ہے تو ان کے اس شکوے کا حوالے سے بھی آپ کچھ کہیں گے اس میں ہم تو اپنی برپور طریقے سے ہماری پولیس باقی ادارے بھی پوری طرح ان کو ماحول پروائیڈ کرنے کے لیے سرگردہ ہیں اور پوری کوشہ ہیں اس پر کوشش کر رہے ہیں ہم کے یہ پروائیڈ کیا جائے اور بڑی حد تک ہم نے ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول کیا ہے البتہ کچھ اس وقت جو دہشتگار دائوں گئے ہیں وہ سب کو پتا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اس کو ہم نبٹ رہے ہیں آپ کو تو بریفنگز بھی ملتی ہیں آپ کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے اس صوبے میں کیا اتنے اہلکار ہیں کہ وہ ان کی نگرانی میں الیکشن کرائے جا سکے یعنی تعداد پوری ہے نہیں اس میں ہمیں کیونکہ دہشتگاردی کی وجہ سے ہمیں تقریباً چھپن ہزار فورسز کی مزید ضرورت ہے پرسنیل کے تو وہ ہم نے فیڈر گورنمنٹ کو بھی لکھایا ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی لکھایا ہے تو ہمارے پاس جو فورس ہے اس میں مزید ہمیں ان کی اتنی فورس کی ضرورت ہے تاکہ پورا مند طریقے سے الیکشن کا نقاد ہو سکے آپ کے جس صوبے میں آپ موجود ہیں یہاں پہ اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت ہوا کرتی تھی ان کے لوگ ناراض بھی ہیں نظام سے متنفر بھی لگتے ہیں ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے کہیں کوئی رابطہ ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن سکون سے ہونے دیا جائے اور وہ بھی اگر الیکشن میں لیتے ہیں تو الیکشن ٹھیک طریقے سے ہوئی ہے حکومت کی طرف سے کوئی کوشش ہو رہی ہے کہیں نہیں ہم تو غیر جانب دار ہیں ہم تو سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مویا کرنے کے لیے امسر کردائیں اور اس میں ہم ہمارے لیے سب پارٹیز برابر ہیں اور ہم سب کے لیے جو ان کے مسائلیں ہیں اس کو آل کر رہے ہیں آل کرنے کے لیے میں نے ڈائریکشن بھی دی ہے اپنی تمام اداروں کو اور وہ تعاون کر رہے ہیں باقی یہ تو ہمارا پولیٹیکل تھوڑا سا ہوتا ہے اور یہ خوبصورتی ہے جمہوری نظام کی خوبصورتی ہے کہ اس رہے کا اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے یا جو بھی ان کا ایک ویو آتا ہے تو یہ تو اتھا رہتے ہیں جمہوری نظام یعنی یہ معمول کی بات ہے یعنی جمہوریت کا یہی تو خوبی ہے کہ اتھا رہے اپنا جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا ووٹ یعنی لوگوں کو کنویسنگ کرنے کا ایک اپنا اپنا طریقہ ہے وہ جو بھی کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت اچھا انشیٹیو لیا کہ آپ نے ایک خوشحال پختنخواہ پروگرام کے نام سے ایک چیز شروع کی تو آپ کے پاس تو بہت تھوڑا وقت ہے کیسے ہو گئی ہے سب کچھ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اس میں ہم نے دو تین چیزیں رکھی ہیں ایک تو شارٹ ٹم ہمارے ٹارگٹس ہیں جس میں اب مثال کے طور پر سب سے ہمارا اہم دو تین چیزیں ہیں ایک تو ہے لائنڈ آرڈر اس پہ ہم فاسٹ ٹریک پہ اپنی کوشش کر کے اپنی جو ادارے ہیں ان کو ویل ایکوپ کر رہے ہیں باقی چیزیں مہیا کر کے تاکہ اس کو زیادہ افیکٹیو لی کنٹرول اس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے لائنڈ آرڈر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے گوڈ گورننس کے لیے ایک کمپلینٹ سیل چیف منسٹر آوس میں بنایا ہے اس میں ہم تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کی یہاں سے کیمرہ کے ذریعے منیٹرنگ ہوگی اور کسی کو اگر کوئی بھی آفیسر کی خلاف کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ سی ایم آوس میں داریکٹ سی ایم آفیس میں اس کے خلاف کمپلینٹ ہو کے فوری ایکشن ہوگا اور اس میں میں تمام میڈیا اور تمام لوگوں سے درخواست بھی کروں گا کہ اگر کوئی بھی آفیسر یا الکار کوئی بھی اگر اپنے فرض سے نبانے کے علاوہ کوئی خلط کام کر رہا ہے جو بھی اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے تو اب ہمارے نالج میں لائے اور ہم فوری اس کے خلاف ایکشن لیں گے اس کے علاوہ ہم نے اور اسی وجہ سے جو ہماری ڈیپارٹمنٹس ہے تاکہ ان کی پرفارمس بہتر ہو اور سی ٹریک پہ چل کے جو ہمارے لوگ ہیں بسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخلوق اللہ پاک کا کمبہ ہے اور اس کمبے کے لیے ہم جو بھی کریں گے یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے اس میں جس جس کا جو کردار ہے اور یہی میری سوچ ہے کہ ایک نیت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کے لیے بہتری ہو جائے تاکہ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو یہ ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے کام اور پھر اس پہ میں نے یہ چیزیں کرنے کے علاوہ اور بہت سارے محکموں میں ہم کام کر رہے ہیں جو ہماری الیکٹرسیٹی ہے اپنا سیلف ریلائنس پہ جانے کے لیے کے پی کی جو خود سیلف جنریشن کریں اس میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے ٹارگٹس ہیں تاکہ شارٹلی کے پی انڈیپیننٹ ہو جائے الیکٹرسیٹی میں اور اپنے سستے ریٹوں پہ انڈیسٹیلسٹ کو بلوائے بلا کے یہاں انڈیسٹیز لگائی جائیں اور اس سے روزگار ملے پھر ہم انڈیسٹیلسٹیٹس بنا رہے ہیں اس میں ہمارا ٹارگٹ ہے یہ کام ہم شروع کر دیں اسی طرح یومن ریسورس کی ایکسپورٹ کے لیے ہم نے ایک امبیشیس ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہمارا کم از کم ایک سال میں پانچ لاکھ کے قریب یومن ریسورس ہم سکیلڈ لیبر اور اپنے یوت کو ان سے تاکہ ملک کے لیے فارن ایکسچینج بھی ہو ہمیں لائے جا ملے اور یہ ایک ان کو روزگار بھی ملے تو اس کے لیے ہم یونیورسٹیز میں اے آئی اور کوانٹم ازید پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں پھر اس میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ مارکٹ بیسٹ سٹڈیز ہوں پہلے یہ تھا کہ کنونسنل طریقے سے ایک بچہ ماسٹر کر کے تو بچارہ تین سال بیرزگار پھر پھر کے آخر میں وہ ناپکاست کی نوکری ڈھومتا ہے تو یہ چیز بڑی تکلیف دے وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں بھی اس کو شروع سے بڑی تکلیف محسوس کرتا تھا اور جب اللہ بھاگ نے مجھے موقع دیئے تو سب سے پہلے یہ میری خواہش تھی کہ کسی طریقے سے کم از کم یہ نوجوانوں کا ڈپریشن جو آیا اس کو دور کیا جائے اور اس پہ ہم نے ابھی بہت فاسٹ ٹریک پہ ہم چیزیں شروع کر دی ہیں انشاءاللہ یونیسٹریز بھی کورسز بھی شروع ہو جائیں گے اور ساتھ ہم نے اپنے اداروں کے ذریعے مختلف ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ کس کس ملک کی کتنی سکیل لیبر کی یا فارن جو بھی یومن ریسورس ہے اس کی ڈیمانڈ ہے تو ڈیمانڈ کے پیش نظر ہم شارٹ کورسز کسی کو چار مہینے کا ہے دو مہینے کا ہے تین مہینے کا ہے تو وہ اس کی اس پر ریکوائیرمنٹ آف دیٹ کنٹری ہم لوگوں کو ٹریننگ دے کے تو ان کو سروسز جو ہیں ان کے یہاں پہ تو ہمیشہ نوجوان کو صرف سیاست کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے اور کسی نے کیا ہے کسی ایک کی بات نہیں ہے سب نہیں کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جیسے شخصیت نے اس طرف سوچا اور اس طرف ایک قدم دیا لیکن ایک سوال اور ہے ایک چیف منسٹر اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اس کی ایک سرکاری مشینری ہوتی ہے لیکن آج کا اخبار بھی اس سے بھرا ہوا تھا کہ آپ کے پی ایم اے سب سران احتجاج پہ جا رہے ہیں علم بی چھٹی پہ جا رہے ہیں آپ کی یونیورسٹیوں میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب سرکاری مشینری کام ساتھ نہیں کرتی تو ایک چیف منسٹر کے لیے کیا کر سکتا ہے جی بالکل صحیح برمایا یہ تو ٹیم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ ہم ان سے یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو ان سے ہم تمام ان کے جو مسائل ہیں یہ ہماری خواہش ہے کہ ان کو سیٹل کیا جائے اور وہ شارٹلی انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گی اور سیٹل کر کے ہم ان کو ظاہر ہے یہ ہماری ٹیم ہے تو ان سے اس میں اپنا ان کا جو کردار ہے وہ ادا کر ہم کروائیں گے ان کا رول پرفارم کروائیں گے افغانوں کی واپسی کا جو ایک سلسلہ ہے سر اس میں اعتراض ہو رہا ہے کہ پاکستان کی پولیس نے یا کچھ اور اداروں نے جو کہ نیچلی سطح پہ لوگوں پہ ہینڈل کرتے ہیں انہوں نے ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا اور خود پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بھی یہ اعتراضات اٹھائے ہیں تو آپ کیا اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو یا آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے دیکھیں یہ بڑی آپ نے جو فرمایا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہو لیکن کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں غیر ملکی جہاں سے جو الیگل ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے ولنٹیری لی گئے ہیں اور ہماری طرف سے تو ان کو بہت زیادہ فیسیلٹیز دی گئی ہیں کھانا دوائیاں کپڑے سویٹریں چرابوں تک ہر چیز دی گئی ہے اور ان کا اتنا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی بڑی کمپلینٹ نہیں فائل ہوئی یا کوئی آج تک کوئی ایسی شکایت پی اتنے لاکھوں کے حساب سے لوگ گئے ہیں وہ ویسے سم ٹائم کوئی جذبات میں یا کوئی ایسی چیز کٹھے لوگ جا رہے ہیں تو کسی کو ویسے سفر کی دھکاوٹ کی وجہ سے بھی اگر کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کا مطلب باہرگز نہیں کہ میکموں کے طرف سے کوئی ایسی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بلکہ یہ بڑی خوشاہن بات ہے کہ ہمارے کسی الگ ہم نے کمپلینٹ سیل بنایا ہوئے لیکن کوئی کمپلینٹ ہی نہیں آئی ابھی تک کوئی شکایت نہیں ہے کوئی شکایت نہیں آئی یہ جو صوبہ ہے خیبر پختنخواہ یہ بہت عرصے سے شدید مالی بہران کا شکار ہے تو اس میں لوگ تنخواہیں مانگ رہے ہیں اضافے مانگ رہے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے تو اس کے پاس تو اپنی پیسے ہیننگ تو افاق کے ساتھ آپ نے کوئی رابطہ کیا ہو وہاں سے کوئی شورٹی ملی ہو کوئی عملی قدم ہوا ہو جس کی وجہ سے لوگ یہ محسوس کریں کہ کچھ بہتری آئے گی جی اس میں ہم نے بالکل آپ نے صحیح فرمایا بہت سری دو تین چیزیں ہیں اس میں ایک تو تو ہمارے افاق کے ساتھ ایشوز اور میٹنگز بھی میں نے پی ایم صاحب سے میٹنگ کی ان کا ریسپانس بھی بڑا پازیٹیو تھا انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑی ہلپ کی ہے پھر فائنانس منسٹر صاحبہ سے بھی میٹنگ ہوئی تو سارے پازیٹیو بلی ریسپانڈ کر رہے ہیں اس میں دو تین چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے پارٹ پر اس کو پراپرلی پریزنٹ نہیں کیا گیا یا پلیڈ نہیں کیا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب فاتا مرجر ہو کے تو ہمارے این ایم ڈیز کی وجہ سے عبادی میں اضافہ ہو گیا اب کی پی کا پہلے ان ایف سی میں شیئر تھا فورٹین پوائنٹ سکس ٹو مرجر کے بعد جو فارمولہ ہے اس کے تحت ہمیں مل گیا نائنٹین پوائنٹ سکس فور اب پانچ اشاریہ دو پرسنٹ اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک سپیشل پیکج دیا گیا تھا جو ان ایف سی میں تین پرسنٹ ایڈیشنل تمام صوبہ نہیں جو دینے تھے جی تری پرسنٹ شیئر کے پی کو ایڈیشنل دیا گیا فار ٹینز یئر تاکہ جو بیکپورڈ ایریاز ہیں ان کو ایڈ پار لائے جا سکے پی دی ریسٹ آف تا کنٹری اب ایک تو کنفیوزن یہ رہی کہ کسی کو سمجھ نہ آئی کہ کہیں ہمارا جو کانسٹیٹویشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے ٹونٹی فیفت کانسٹیٹویشنل امینڈمنٹ تو اس میں جو شیئر انکریز ہو گیا اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا وہ سارے تھری پرسنٹ پہ فائٹ کرتے رہے کہ جی ہمیں تھری پرسنٹ دیا جائے وہ اس میں بہت ساری چیزیں تھی جس وجہ سے ظاہر ہے ضروریات کے پی کی بہت زیادہ بڑھ گئی صرف ہنڈرڈ بلین تو ہمارا آلموسٹ تندخواہ اور پینشن میں بڑھ گیا تو جبکہ ٹوٹل ہمیں جو تری پرسنٹ تھا اس کو لیٹر آن ہنڈرڈ بلین میں شفٹ کیا گیا باقی اے آئی پیز کی ہماری جو ڈویلپمنٹ سکیم تھی جا اے ڈی پی کی وہ چیزیں تو ختم ہی ہوگی ٹوٹل صرف ہمارا ایک ایک سکنڈیچر تو وہ سارا برڈن کے پی گورنمنٹ پہ آ گیا کیس کو اب ہم نے پراپرلی پرائیم نیٹر صاحب کے نوٹس میں لائے ہیں انہوں نے بھی بڑا پوزیٹیبلی ریسپانڈ کیا اور وعدہ کیا اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے ڈریکشن دی اور اس میں جب امنمنٹ ہو گیا تو آٹومیٹیکلی کے پی کا شیئر انکریز ہو گیا ہے جو ہم امید رکھیں کہ اچھے دن آئیں گے اور اس کے علاوہ ہمارا جو انہیچ پی ہے اس میں تو آل ایڈی ہمارا تقریبا چودہ پن رہ سو بلین کا کی پینڈنسی ہے تو اس میں بجلی کا خالص منافع ہے خالص منافع ہے جو ہماری رائیلٹی بنتی ہے تو وہ بھی ہمیں ملنا ہے اس پہ بھی ابھی ہم ان سے کر رہے ہیں لیکن اس وقت ملک کے مالی علاقات بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس وجہ سے ہم یعنی بڑے اچھے ماحول میں ایک چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں پھر ہمارے صوبے کی اپنی جو بجلی ہم پیدا کر کے واپٹا کو بھیچ رہے ہیں اس کی پیمنٹس بھی ہیں وہ بھی ہم سیٹل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ریزالب کیا جائے اور پھر آگے ہمارا جو خوشحال پخت انخواہ پروگرام ہے اس میں ہم مزید اپنی پراجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ پلاننگ کر کے تاکہ اس کو بھی مزید بجلی ہم اپنی پروڈیوس کریں اور اس کو وہاں اپنی انڈیسٹریل اسٹیٹ میں فروخت کریں اور اس میں بہت سری پارٹی انٹریسٹیڈ ہیں ایک چیز اور ہے کہ یہ جو درشتگردی کی جو لہر آئی تو پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جو پشاور ہے یہ ہمیشہ ٹارگٹ پہ رہا اس کو سب سے زیادہ نقصان بھی ہوا دنیا میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والے تین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کا سیف سٹیٹی پراجیکٹ کے بارہ سال سے اس کا منصوبہ زیر التواہ ہے تو کوئی ایسا منصوبہ بھی ہے کہ اس شہر کو محفوظ کیا جائے کیونکہ یہ تو بہت ٹارگٹ پہ رہتا ہے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور اس کو تو اب ہماری پرائیٹی میں شامل ہے اس کو ہماری یہ کوشش ہے کہ جلد اور جلد اس کو سیف سٹی پراجیکٹ یہاں کمپلیٹ کیا جائے اور یہ تو بنیادی ضرورت ہے یہاں کی تیشتگردی میں یہ تو سیف سٹی پراجیکٹ کا ہونا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بنیادی اور اہم بات ہے یہ تو ہم اس کو کہ تین جماعتیں ٹارگٹ پہ ہیں اور بہت زیادہ ٹارگٹ پہ ہیں جی ایو آئی پہلے نمبر پہ ہے مسلم لیگ ہے پھر این پی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس بھی وہ تو آئی ہوگی تو صوبائی حکومت ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسا کچھ کر رہی ہے جی ہم تو اس پہ اسی لیے ایس او پیز بنائے ہیں کہ تاکہ ہم حفاظتی تدبیر پہلے کر سکیں تمام جماعتوں کو یہی ہماری طرف سے ڈائریکشن ہے ذلی انتظامیہ کو بھی کہ آپ ایس او پیز پہ عمل کرا کے تاکہ ان کی حفاظت انشور کریں اور اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو پرامن اور ساری سیکیورٹی بھی دی جائے اور معاول ایسا دیا جائے ایک آخری میرے ذہن میں میرے جی چارے میں آپ سے یہ سوال کروں آپ خود نظام انصاف سے آئے ہیں سار اب یہاں پی بیٹھ کے آپ ان کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں پہلے آپ وہاں سے بیٹھ کے یہاں کو دیکھ رہے تھے اب یہاں سے وہاں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا کیا آپ سجسٹ کریں گے کہ ایسا کیا ہو کہ لوگوں کو جلدی انصاف ملے لوگوں کی یہ جو فرسٹریشن ہے لمبی لمبی تاریخوں کی یہ چیزیں کچھ کم ہوں اور لوگوں کو جلدی جلدی انصاف ملے اب کیا سجسٹ کریں گے یہ آپ نے بڑا اہم کوسچن کیا ہے ہم اصل میں یہ دو ایشوز ہیں ایک ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وجوہات کیا ہیں پنڈنسی اور اتنے زیادہ مقدمات کیوں ہوں گے ہیں اگر ہم دیکھیں تو آپ احران ہو جائیں گے کہ صرف ہمارے جو ففٹی ٹو سے ففٹی فائی پرسنٹ مقدمات ہیں سیول یا فوجداری وہ صرف صرف اور صرف ہماری لینڈ ریونیو کی پراپر کمپیوٹرائزیشن نہ ہونی اور اسی وجہ سے میں نے آتے ساتھ ہی اس کو ایک فاسٹ ٹریک پہ لگا کے ہم نے جو دس سال کا کام تھا اس کو ہم دنوں میں کر رہے ہیں ڈے نائٹ پہ اپنے اور اس وقت آلماسٹ ہماری نائنٹی پرسنٹ کے قریب کمپیوٹرائزیشن ہو چکی ہے تمام ریونیو ریکارڈ کی ماں سوائے مرج ڈسٹک یہ مرج ڈسٹک میں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اس میں کیونکہ آلیڈی ٹرائبل سسٹم تھا تو وہ ہمارے سیکنڈ فیز میں بلکہ ہم نے پیرالل اس پہ شروع کر دیا ہے کہ وہ کس طرح کیا جائے لیکن اس پہ بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے البتہ جو سٹلڈ ایریا ہے وہاں پہ ہمارے بہت سارے جو ڈسٹک ہیں وہ ریونیو ریکارڈ کمپیٹرائیز ہو چکا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اب ہر آدمی آن لائن اپنا ریکارڈ دیکھ سکے گا اس کی اویلیبلیٹی اسے ہوگی اس کو ایکسیس ہوگی اور کوئی بھی وہ کمپلیکیشن نہیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہمارے مقدمات اٹومیٹیکلی ریڈیوس ہو جائیں ایک جج کیا سوچتا ہے عوام بھی کیا اس مرحلے میں کوئی رکاوٹ ہے کہ نظام انصاف اتنا طویل کیونکہ لوگ غلط مقدمے بھی تو دائر کرتے ہیں اس کا بھی کوئی وجہ ہے یہ جی بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ اس میں دیکھیں نا جب آپ کی پینڈنسی بڑھتی جاتی ہے تو اس میں جو غلط آدمی ہے اس کو بھی موقع ملتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ ججز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ جا کے کیس جب پراپرلی اس کو دیکھتے ہیں ایویڈنس ہوتی ہے وہ کئی سال گزر جاتے ہیں وہ کوٹ پہ ایک برڈن ہوتا ہے تو جب کیسز کی تعداد کام ہو جائے گی آپ کا قاضی ختم ہو جائے گا تو اس سے خود خود ججز کو بھی کام کرنے کے لیے اچھا ماہول ملے گا اور ججز صحیح طریقے سے اپنا کام کر کے جو غلط کیس ہے اس کو جلدی فارق کر دیں گے اور اس بندے کے خلاف قانون میں ہے کہ اس کے خلاف تو پینالٹی بھی ہے لیکن یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ بہت زیادہ بوجھ ہونے کی برڈن کچھ لوگ کے خلاف کا روئی ہو جائے میرے خیال میں یہ سلسلے بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی ہماری بڑی میں تو بڑا پازیٹیبلی امید بھی رکھتا ہوں یقین بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا ہم احمد نہیں آرہیں گے ہم نے احمد کر کہ یہ برائی جو ہے نا یہ اس کے خلاف جہاں جائے ہیں تو ہم نے جہاد کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی برکتیں بھی ہوں گی اور پھر جب ہم ہمارے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے اور پھر ہم نے آگے آنے والی حکومت کے والے کرنا ہے تو وہ روڈ میں آپ ایک بن جائے گا ان کے لیے تو وہ پھر پھر تھوڑے وقت میں ابھی اگر آپ ڈیریکشن ہی صرف سیٹ کر جائیں آنے والوں کو پتہ ہو کہ اس رستے پہ جانا ہے کیونکہ جب ہر نیا آتا ہے وہ اپنے رستے جاتا ہے تو اگر آپ رستے ہی دکھا دیں گے تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا سما ٹی وی کو اور ہم بہت مشکور ہیں وقتاں فوقتاں آپ کی رہنمائی لیتے رہیں گے ناظرین یہ تھے ہمارے صوبے کے خیبر پختنخواہ کے نگران وزریالہ صاحب جن کی باتیں ہم نے آپ تک پہنچائیں اگلے انٹریو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ